جب دو دریائیں ملتی ہیں تو وہ جو دریائیں ملتی ہیں جن کی qualities جب الگ ہوتی ہیں جن کی characteristics الگ ہوتی ہیں سائنس آج ہمیں بتاتا ہے ایک بہت interesting چیز اور یہ interesting چیز بتائیں سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاؤں گا صورت الرحمن میں ہے اللہ تعالی نے بتایا مرجل بہرینی یلتقیان اللہ تعالی نے دونوں سمندروں کو جاری کیا جو ملتے ہیں بینہما برزخل لا یبغیان یہ دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے ایک بیریئر ہے اور ایک اور آیت میں آتا ہے ہجر پارٹیشن ہے لا یبغیان جسے وہ پار نہیں کرتے ہیں اب یہ قرآن کی آیت جب لوگ پڑھتے تھے تو اس میں دو اپسٹ باتیں دی گئی ہیں یلتقیان ملنا اور بیریئر ہونا جسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو بھئی دیوار کے پیچھے کوئی ہے اور اگر ہم اس طرف ہے دیوار کے پیچھے وہ ہے تو ہم ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے ہماری لیکن اگر ملاقات ہو رہی ہے یعنی کہ بیریئر نہیں بیریئر کبھی سے قرارہ ہے ملاقات کبھی سے قرارہ ہے آج جا کے سائنس کو پتا چلا کہ جب یہ دو باڈیز پانی کی جن کی کیریکٹرسٹک الگ ہوتی ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف میتھا ایک طرف کھارا جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ جب میتھا اور کھارا جب دو الگ الگ ٹائپ کے پانی ہوتے ہیں اور دونوں کی قولیٹی الگ ہوتی ہے جب وہ ملتے ہیں تو سائنس نے ہمیں بتایا ایک بہت انٹرسٹنگ فنومنہ ہوتا ہے کہ یہ جب دونوں ملتے ہیں تو پانی اس طرف سے اس طرف جاتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں جاتا لیکن وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کی قولیٹی اپنا لیتا ہے اور وہاں سے جب یہاں آتا ہے تو یہاں کی قولیٹی اپنا لیتا ہے اور یہ دونوں ملتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر بھی ہوتا ہے جسے ٹرانزشنل ہوموجینائزنگ بیریئر کہتے ہیں اب یہ بیریئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پانی یہاں سے وہاں جائے تو ٹرانسفارم ہو جائے اب یہ بات تو ریسن ڈسکوری ہے لیکن قرآن میں یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے ہے اس کی ایک مثال آپ انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں تریوینی سنگم جسے کہا جاتا ہے الہباد کے قریب جو ہیں جہاں گنگا جمنا سرسوٹی جو ملتے ہیں جن کی قولٹیز بالکل الگ دکھائی دیتی ہے جو ملتے ہیں لیکن پھر بھی مکس نہیں ہوتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں پہلے سے ذکر ہے جب انسانوں کو یہ تمام فنومنہ کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس نہیں پتا تھے کہ ایکچولی یہاں سے پانی سپار جا رہا ہے وہاں کا پانی سپار آ رہا ہے